گھنی نے دہشت میں ایک ایک رات گزارتے گرامیلوں کے بیٹھ میں ہاتھیوں کا دل پہنچا جس کا سامنا ایک آدھواسی یوک سے ہو گیا اور ہاتھیوں نے سترہ سال کے کشور دومیندر کماز دھروے کو پیرو تلک کچل کر موت کے خات اتا دیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے گئے پوری گھٹنا بالوت زلے کے لیماؤ دیہی پنچائت کے خلاری طولہ گاؤں کی ہے جہاں لگتار ہاتھیوں کا دل آتنک مچا رہا ہے ہاتھی کے حملے سے یوک کی موت کے بعد گرامیلوں نے جم کر ہنگامہ کیا اور ونوے بھاگ پر لاپروہی کا عاروپ لگایا ہے جس سے لگتار عام لوگوں کے جان مال کو نقصان ہو رہا ہے گرامیلوں کا کہنا ہے کہ سرکشہ کے پختہ انتظام نہیں ہونے کے کارن کشور کی موت ہوئی ہے گرامیل اس بات پر چکا جام کرنے پر آڑے ہوئے ہیں بڑی سنکھیا میں پولیس بل سی ایس پی اور ایسی ایم موقع پر پہنچ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھیوں کے پرہار سے ہمارے گاؤں کا ایک بالگ سترہ ورسی بالگ دوہن کمان مرد ہو چکا ہے اور یہاں پر ابھی ون عملہ پورا پہنچ چکا ہے گرامیل جنوں سے مل کر بھی بھاگ ابھی رہا کوئی ایکشن پرانتیں یار کرے گا جسے گرامیل جن کو آگامی دنوں میں کسی پرکار کے چھتی نہ ہو تو تتکالی موقع سے سارے بھی بھاگو کو فلس کو فورسٹ کو اور انہ بھی بھاگو کو ہم نے بلا کر فلحال بورڈی کو اٹھا کے پوست مارٹیم میں لے بھیجوا دیا گیا ہے نیمانو سار جو ساہتیا کا پراؤدھان ہے وہ بھی ان کو دیا جائے گا بھاوش میں ایسا نہ ہو تو اس کے لئے کلیکٹر مہودے کا ایسا نہ ہو سا جہاں پہ بھی اب ہاتھی ہوں گے تین سوٹ میں فورس والوں کی ڈیوٹی لگائے جائے گی تاکہ گاؤں ان لوگوں کو اس طرح کا ہاتھی کے ساتھ کنوٹ اور اسی پر زیادہ جوانکاری کے ساتھ سورا سانتہ لکشمکان فون لائن پر ٹڑ گئے ہیں لکشمکان علاقے میں ہاتھیوں کا دل لگاتار لوگوں کو پریشان کر رہا ہے ایسے میں واندودھا کی طرف سے یا جو اس سے سمبندھت آدھیکاری ہیں ان کی طرف سے کیا تار کے سامنے آ رہا ہے کہ کیوں اب تک ہاتھیوں کے دل پر کنٹول نہیں پایا گیا یہ ڈانڈی بلوک کا ماملہ ہے یہ مماؤڈی گاؤں کا ماملہ ہے جہاں پر کل دیر رات ہاتھی کے حملے سے ایک سترہ ورشی بالک کی موت ہو گئی ہے جی واندودھا کی اس میں پوری طرح لاپرباہی نجر آ رہی ہے پرسم درشتی ہیں جب دیکھا گیا تو واندودھا کے دورہ ایسا کوئی پہل نہیں کی گئی جس کے چلتے وہاں پر درشتی کون سے کچھ رکھا گیا ہو یا گرامینوں کو درشتی مہیاں چرائے جائے تو آج اتنے لاپرواہ ہو گئے تھے کہ آج صبح آٹھ بجے کے بعد وہ پہنچے ہیں جب تک وہاں پر گرامینوں نے ہجاروں کی سنکھیا میں بھیل لگا دی تھی پولیس بل بل بلانا پڑ گیا تھا وہاں پر موقع پر ایس ڈی ایم صاحب آئے تحصیل دار آ رہے اور پی ایس پی آئے پولیس بھی بھاگ کے اس کے بعد معاملے کو سانت کرائے گیا اس کے بعد گرامین سانت ہوئے جی ایسانی جو ایس ڈی ایم ہے انہوں نے کیا اشباسن دیا ہے لوگوں کو ان کی سرکشہ کو لے کر ایسانی ایس ڈی ایم نے یہ پہل کرنے کی بات کہی ہے کہ اب جس چھیتر میں ہاتھی ہے ان کی سرکشہ کے لیے ایک ٹیم بنائی جائے گی اور تین تین پالی میں سب کی ڈیوٹی لگائی جائے گی تاکہ ہاتھیوں کے دل کے طرف کوئی ویکسی جائے نہ اور جنہانی نہ ہو ایسی یہ پریاد کیے جانے کی بات ان کے دورہ کی گئی ہے پرانتو ون بیباغ کے جو آلہ عدی کاریے ہیں ان کی نسکریتہ کے چلتے ہیں یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ ایک بالت کی جان چلی گئی اور پچھلے دنوں ایک ون کرمی ہے جو ون بیباغ میں کرمچاری ہے اس کو بھی ہاتھی کے حملے سے اس کے ون بیباغ جو ہے وہ کسی بھی پرکار سے ایسا کوئی پہن نہیں کر پھائے جس سے لوگوں کو سورکشہ مل سکے چلیے بہت شکریہ سموم جان چاری کے لیے لکس میکان